وہ کہتا ہے پائن میں کسے دی کبرچ و بچہ کٹ کے تاڑی کبرچ پا کے دی تسلیق رہا دیں کالے جادو والے کو بیجتے ہیں کسی ہسپٹل والے کو بیجتے ہیں اتوار کی رات کو میرا بیٹا تتفین کر کے گئے ہیں پیر والے دن نہیں آسکتا جب میں منگل کوئی ہوں یہاں سچویشن دیکھی کبر سے کفن باہر پڑا ہوا تھا میرا تو خوصلہ میری آواز نہیں تھی نہیں کر رہی اسلام علیکم جی پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مہو ارسلان عظم ہم ایسی سوسائٹی میں جی رہے ہیں جہاں پر زندہ لوگوں کے ساتھ ساتھ اب مردے بھی محفوظ نہیں رہے میتیں نکال لی جاتی ہیں کبر میں سے انسانی آزاد جو ہے وہ غائب کر لیے جاتے ہیں تین ماہ کے بچے کو کچھ عرصہ پہلے ایک والد دفنا کے جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد آ کے دیکھتے ہیں تو کبر میں سے کچھ جگہ خالی کی جاتی ہے اور وہاں سے کفن نکال لیا جاتا ہے اور اس بچے کی میت اس کی لاش نکال لی جاتی ہے یہ واقعہ کیا ہے کیا اس بچے پر کوئی جادو ٹونا کیا گیا کیا اس کے جسم میں سے کوئی جسمانی آزاد نکال لے گئے یہ تمام تر باتیں میرے ساتھ عبد الرحمان بھائی موجود ہیں بہت افسوسناک واقعہ ہے جتنی مضمت کی جائے جتنا جو ہے اس پر افسوس کیا جائے رحمان بھائی کم ہے یہ واقعہ تھا کیا کب آپ نے دفنایا بچے کو کب جو ہے وہ بچے کو ہوا کیا تھا تین ماہ کا بچہ تھا یہ ذرا تمام تر باتیں بتائیں کہانی بات سر میرے بچے کو افسوسٹی ٹیکے لگوایا تھے وہ بیمار ہوا تو بخار اس کو چڑھ گیا سب ہی کہتے ہیں ٹیکے لگوا تو بخار چڑھ جاتا ہے لیکن وہ ریکاور نہیں کر سکا بخار فوت ہو گیا اچھا آپ کا بیٹا کس تاریخ کو فوت ہوا 21 اپرل کو فوت ہوا آپ کتنی دیر بعد پھر آئے سر اتوار کی رات کو میرا بیٹا تدفین کر کے گئے ہیں پیر والے دن نہیں آسکتا جس دن میرا بیٹا فوت ہوا ایک دن پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ٹانگ میں بڑی شدید پین تھی میں نے کہا یار چلو پیر کو نہیں جاتے ایک دن چھوڑ کے چلا جاتا ہوں جب میں منگل کو آئے یہاں سچویشن دیکھی کبر سے کفن باہر پڑا ہوا تھا میرا تو حوصلہ میری آواز نہیں تھی نہیں کر رہی کہ میں کسی کو چیخوں پکاروں اور بلاؤں میں نے ان کو شور مچائے یہ لوگ میرے پاس آئے انہوں نے سب کو پتا ہے اور یہاں کے جو انتظامی ہیں وہ مجھے یہی کہتی بھائی یہ جانور نکال کے لے جاتا ہے آپ کبر کا حال دیکھیں ڈیڑھ فٹ کی کبر انہوں نے کھو دی بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اتنا وہ مافیا بیٹا ہے ایک شخص کو ہم نے جس کو پرچی ملیا یہ پرچی دیتے ہیں پانچ زار پر اس نے ہم سے لیا اس نے تین زار پر میں مارا کام کسی اور کو آگے بیچا دو زار کی دیا ڈیلگا کے وہ چلا گیا اس کی غفلت اس کی لاپروائی کی وجہ سے میرا بچہ نکلا اور جس بندے نے کبر کھو دی اس نے ڈیڑھ فٹ کی کبر کھو دی یار بھائی ڈیڑھ فٹ کی کبر میں جانور تھوڑی دفنانے آئے ہوں میں ایک بچہ انسان کا بچہ دفنانا ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہاں سے جانور نکال کے لے جاتے ہیں آپ کم از کم لوگوں کو شعور تو دیں بھائی چار فٹ گہری کبر کھو دائیں اس میں بچہ آپ کا محفوظ رہے گا کو وان فائف پہ کال کرو میں بھی آتا ہوں جب میرا دوست آیا میرا بھائی آیا تو ان کو نا دوبارہ پریشریز کر کے دوبارہ ایک سائٹ سے پھر کبر کھلوائی گئی کبر ابھی کچھی تھی جب سائٹ سے کھلی تو دو بندوں نے تصدیق کی کہ بھائی آپ کا بچہ کبر کے اندر مجود رہی ہے عدالتی حکم نامے کے مطابق آپ نے پھر اس کلوائی نہیں نہیں پہلے اس کے بغیر کھلوائی ایک سائٹ سے ایکینٹ کھلوائی اس وقت پولیس مجود تھی میں نے پولیس کو کہا سر یہ کبر کو کھول لیں انہوں نے کہا نہیں یہ قانونی کاروائی کے تحت کبر کشائی ہوگی ہم آپ کی پوری ہیلپ کریں گے پولیس کے ساتھ میں پھر گیا یہاں سے گورکن یہ سارا کچھ یہ لے کے پولیس تھانے چلے گئی ایف آئی آر کٹ گئی ایک دن چھوڑ کے ایک دن کبر کشائی کے لیے جج سے پروور لی گئی جب کبر کھلی تو بیچ میں میرا بچہ مجود ہی نہیں تھا میرا بچہ کہاں چلا گیا زمین کھا گئی آسمان نگل گیا کدھر چلا گیا مجھے آج تک ابھی تک نہیں پتا چار رہا نہ کوئی انتظامیاں بتاتی ہے نہ کوئی ابھی تک کسی نے مجھے نہیں کہا کہ بھائی آپ کا بچہ دون کے لیے ہے آپ کا یہ بچہ ہے اور یہاں کا ایک گورکن ہے اس نے مجھے ایک بڑی عجیب سی بات کی میرے بھائی نے اس کو کہا کہ ہم اس کو سنبھال لیتے ہیں آپ بچہ اگر کہیں لے کے گئے ہیں تو آپ واپس دے دو جو بھی واقعہ ہم اس کو یہیں کلوز کر دیں گے وہ کہتا ہے پائن میں کسے دی قبر جو بچہ کٹ کے تاڑی قبر چپا کے دی تسلیق رہا دیں اب مجھے بتائیں وہ بچہ کہاں سے آئے گا اب میرے بچے کی قبر میں کسی اور کا بچہ اٹھا کے ڈال دیں گے میری تسلیق رہا دیں گے اس قبر سے بچہ نکالیں گے یہ ایک عجیب ہی ماجرہ یہاں پہ کیسے قبروں میں سے بچے نکالے جاتے ہیں بچے بڑے یہ کیا کرتے ہیں لوگ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرا تو واقعہ کھل گیا نا نظر آ گیا کہ بھائی قبر کھلی اور جو بچارے دفنا آ کے جاتے ہیں ان کے پاس بھائی دس بارہ گھنٹے ہوتے ہیں ہم فوراں قبرستان میں دفنانے کے فوراں باندھ نہیں آ جاتے ہو سکتا ہے یہ بچہ نکال لیں اوپر سے قبر کو باندھ کر دیں ہمیں کیا بتا ہمارا کوئی پیارا قبر میں مجود ہے کے نہیں آپ نے تحقیق کی آپ نے ریسرچ کی رائٹ لیفت دیکھا پوچھا کسی سے کسی کے ساتھ ایسا کو واقعہ پہلے بھی پیش آیا ہو سر پہلے مجھے نہیں لگتا یہاں کوئی پیش آیا ہوگا اب دیکھیں جب میں نے جو دیکھا ہے میرے ساتھ جو ہوا ہے میں تو سوچتا ہوں کہ جس شخص نے مجھے کہا میں کسی کی قبر سے بچہ نکال کے دے سکتا ہوں تو بھائی وہ تو پتہ نہیں کتنی قبروں سے بچے نکال کے بیچتے ہوں گے اب بچے یہ کس کو بیشتے ہیں کالے جادو والے کو بیشتے ہیں کسی ہوسپٹل والے کو بیشتے ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل ہوسپٹل میں جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں لاکھوں میں فیصے دیتے ہیں تو ان کو بھائی ایکسپیریمنٹ کہاں سے کرنا ہے ہمارے مردہ بچوں سے ہی کرنا آپ ہوسپٹل میں جائیں گے آپ کو مردہ کھانے سے بچہ نہیں دیں گے آپ قبروں میں سے ہی بچے نکال کے ان پر ایکسپیریمنٹ کریں گے جتنے بھی یہ ڈاکٹرز گئے رہی ہیں کہاں سے ایکسپیریمنٹ نو ملود بچوں پہ جو ہے وہ علاج تجربہ کیا جاتا ہے سر وہ نو ملود تو بچے ہوتے نا چھوٹے میرا بچہ تین ماہ کا تھا اس کے اوپر تو یہ ایکسپیریمنٹ اچھا خاصہ کر سکتے ہیں اب یہ جو نکال کے لے کے گیا ابھی تک میری کئی سنوائی نیوی کام میں بالا نے کوئی اس کے بارے میں میرے سے کوئی مجھے نہ بلایا نہ میرے سے کوئی بات کی ماہ سوائی ڈی ایس پی تک اس کے اوپر کسی شخص نے مجھے نہیں بلایا ٹھیک ہے نہ میرے سے پوچھا گیا کہ بھائی نہ میرے بچے کے لیے کسی نے کوئی سٹگل کی ہے آپ خود ہی اکیلے یہ بات کی ہیں سر میں ڈیلی قبرستان آتا ہوں یہ اجتماعی معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں سر دیکھیں آج میرا بچہ قبر سے نکالا گیا میں اس کی پیروی کر رہا ہوں میں ڈیلی قبرستان آ رہا ہوں ڈیلی آ کے میں بھی ڈھونڈتا ہوں ان کا ادارہ پتا نہیں کیا کر رہا ہے اور یقین کریں یہ اتنا بڑا قبرستان ہے یہاں پہ سولہ سیکیورٹی گارڈ ہیں ٹھیک ہے ادارہ جو بھی ہے اپنے غفلت بھنگ بھی کے سویا میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں لیکن اتنی قبریں کیسے جو ہے ایک ایک قبر پہ پیرا دینا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پورے معاشرے کو جو ہے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے وہ ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ اس طرح کا دھندہ مکرو دھندے میں ملوث ہیں جو یہ انسانی آزا اور جو جادو ٹونا کرنے والے ہیں آپ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا سوسائٹی کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں سر میں تو سوسائٹی کو یہی میسیج دیتا ہوں کہ بھائی اپنے تمام جو ہیں بھائی بہن جو بھی اپنے پیاروں کی تتفین کر کے جاتے ہیں بھائی کوشش کریں سارا دن اس پر بیٹھیں کوشش کریں ایک سیکیورٹی گارڈ اس پر کھڑا کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری ماہیں بہنیں محفوظ نہیں ہیں ایک نہیں ہزاروں واقعی ہیں بھائی میرا بچہ چوری کر کے لے گے لوگوں کی ماہیں بہنیں قبر سے نکال کے زنا کرتے ہیں میں آپ کو ہزاروں واقعی دکھا دوں پاکستان کے اندر میرے گھر کے پاس ایک اور قبرستان وہاں سے ایک لڑکی کی لاش نکال کے اس کے ساتھ زنا کر رہے تھے اس قبرستان میں میرا تو پہلا واقعی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں کیا کیا ہوتے ہیں یہ اتنا بڑا قبرستان ہے بھائی آپ یہاں اندر جاتے بھی آپ کو خوف آئے گا یہاں اندر نشائی اتنے ہوتے ہیں میں پیچھے ادھر میری والدہ کی قبر ہے وہاں دعا مانگنے کے لیے میں بڑا پرشان ہوتا تھا ساتھ نشائی اتنے یا نشاور لوگ ادھر پھٹے ہیں دعا نہیں مانگنے تھے تنگ کرتے ہیں وہ آپ کی جیبوں سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کا جو طبقہ ہے اس کو قبرستان سے دور ہی رہنا چاہیے یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو نشا کرتے ہیں سر یہاں نشا بکتا ہے یہاں لوگ نشا کرتے ہیں یہاں وہ تو چلیں کرتے ہیں لیکن اب دیکھیں قبروں سے مردے نکال کے بیچتے ہیں اب میرا تو واقعہ لوگوں کو پتا لگ گیا اب یہ اور کتنے واقعہ ہوں گے جو ہمیں پتا ہی نہیں ہے رحمان بھائی آپ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اور یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے انتظامیاں کو چاہیے اور اوورال جو ہے ہر کسی کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ جب اپنے پیاروں کا آپ کفن دفن کرتے ہیں ان قبروں پر آیا کریں اس کو دیکھا کریں اس کی دیکھ بھال کیا کریں اور جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو کہ اس طرح کے مقروض دھندے میں ملوث ہے اسے ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور انتظامیاں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو سنجیدگی سے دیکھا جائے اور انصاف کا جو ایک элемنٹ ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے یہیں پر اپنے مزبان ارسالان عظم کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم